بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی اللہ محمدین کمتو حبو تردلا ہو اسلام علیکم دوستو دعا ہے اللہ پاک سے جو اپنے بندے سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ خوش ہوتا ہے جب ہم دعا میں اپنے رب سے اس کا قرب مانگتے ہیں اس کی نرازگی سے ڈرتے ہیں اس سے دور ہونے سے گھبراتے ہیں بے شک سچی محبت اللہ کی ہے جو ہر قدم پر ساتھ دیتی ہے اے اللہ پاک اور نو کو ہمارے زندگی سے دور فرما دے جو ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیں جو ہمیں غافل کر دیں اور ہم خسارہ پانے والوں میں شمار ہو جائیں اے اللہ پاک اس دعا میں جو بھی شامل ہے اس کی تمام مشکلات آسان کر دے اور ہماری امید سے بھی زیادہ خوبصورت راستے نکال دے بے شک ہر چیز ہر خیر تیری ہی جانب سے ہے بس تو ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی عزت مرتبہ عطا فرما بے شک ایک واحد تیری ذات عطا کرنے پر قادر ہے ہمیں فرح پانے والوں میں شامل فرما آمین یا رب العالمین آج میں آپ سے ڈیفرنٹ ریسپی شیئر کروں گی اور بتاؤں گی کہ آپ بچوں کے لئے مزیدار لنچ آسانی سے کس طرح سے بنا سکتی ہیں وہ بھی بہت بجت سے اور بنا تھکے اور شورٹ ٹائم میں میں آپ کو ڈیفرنٹ ریسپیز میں دینے کی کوشش کروں گی جو آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی کیونکہ آگے بچوں کے سکول کھل رہے ہیں میرے پاس بھی اسی قسم کے آرڈرز آنے والی ہیں تمہیں پہلے سے ہی کافی تیاری میں نے کر لی ہے تو میں آپ لوگ کے ساتھ بھی یہی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ بھی ابھی سے کچھ تیاری کر لیں تاکہ آپ کو آگے مشکل نہ ہو آتے ہم سب سے پہلے اپنی ریسپی کی طرف میں نے ایک پین لے لیا اس میں میں تقیباً ٹو ٹیبل سپون کے قریب میں آئل ڈال رہی ہوں آئل آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا اور یہ جو میں نے چھکن لیا ہے نا اس کو میں نے پہلے ہی نمک مرش یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا کہ آپ چاہیں تو تکا مسالہ لسن پوڈر اور ادرک پوڈر ڈال کے آپ اس کو مرینیٹ کر سکتے ہیں نہیں تو پھر نمک مرش ہلدی دھنیا تھوڑا سا گرم مسالہ تھوڑا سی کالی مرش اور ڈال کے آپ اس کو لسن ادرک پیسٹ ڈال کے آپ اس کو مرینیٹ کر سکتے ہیں اسی طرح سے میں نے کر کے رکھا ہوا تھا اور یہ میں نے اس میں آئل میں ڈال دیا کیونکہ مجھے یہ کچھ تیاری پہلے سے کر کے رکھنی پڑتی ہے آپ بھی ابھی سے ہی کچھ تیاری کر کے رکھیں میں آپ کے لیے چھوٹی ریسیپی بنائی ہے تاکہ اب ابھی سے اپنے بچوں کے لیے یہ تیاری کر لیں اگر آپ ہوم بزنس کرتی ہیں تو پھر تو آپ یہ زیادہ کونٹریٹی میں بنا کے رکھیں اب یہ دیکھیں میں نے اس میں کوئی پانی نہیں ڈالیا چکن نے اپنا ہی پانی چھوڑا ہے اور یہ ہمارا چکن تک بند 10 منٹ لگتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے پیس ہوئے ہوتے ہیں اور بان لیس ہوتا ہے تو یہ جلدی سے پک جاتا ہے اب یہ دیکھیں اس میں سے میں نے آدھا چکن نکالیا آدھا بھی میں نے پین میں ہی چھوڑا ہے اب یہ جو آدھا چکن لیا ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں چاپٹ ہوئی شملا مرچ اور چاپٹ ہوئے ہوئے ٹماتر آپ اس میں چاہیں تو بند گوبی بھی ڈال سکتے ہیں اچھا یہ جو آپ نے میں بنا رہی ہوں یہ آپ کے مختلف چیزوں میں یوز ہو گیا اس میں ہمائنی صرف اتنی ڈال رہے ہیں کہ بس تاکہ جو ہم نے چیزیں ڈالی ہیں وہ آپ اس میں جھوڑ جائیں کیونکہ اگر ہم اس کو سینڈوچ میں یوز کرتے ہیں تو بھی نہ یہ بکھنے اگر ہم اس کو کسی بھی چیز میں یوز کریں تو یہ نکلے نہیں بچے کیونکہ جب کھاتے ہیں تو اگر یہ اس میں آپ معینeken اس کا استعمال نہیں کریں گے تو چیزیں گرناشر ہو جائیں گے یہ آپ کے پاس ایک ریسپی تیار ہوگی یہ چکن کی اس میں آپ چاہیں تو اگر آپ اس کو پراثہ میں یوز کریں گے اس چکن کو تو آپ اس میں پیاز بھی ڈالیں گے ٹھیک ہے اور اس میں آپ اس میں ڈالیں گے پند گوبی ٹھیک ہے وہ آپ نے سائیڈ پہ میں نے اب کر دیا اب آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں جو دوسرا چکن ہمارا بچا تھا اس میں میں نے اس کو جو میں پیاز اس میں یوز کر رہی ہوں نا وہ میں نے چوپٹ کیا لیکن وہ جو پہلے والا چکن میں نے آپ کو بتایا اگر اس میں آپ یوز کریں گے پراتھے کے لیے تو وہ لچے دار پیاز آپ ڈالیں گے چوپٹ پیاز اس میں نہیں ڈالیں گے اگر آپ کے بچے پسند نہیں کرتے تو پھر آپ صرف بند کو بھی یوز کریں گے میں بھی اس طرح سے الگ سے چیزیں کاٹ کے رکھ لیتی ہوں پھر کلائنٹ کے حساب سے میں اس کو پراتھے میں میں نے رول میں یوز کرنا ہے میں نے شورما بریڈ میں یوز کرنا ہے میں نے سینڈوچ میں یوز کرنا ہے میں اس کے حساب سے پھر اسی چکن میں چیزیں ایڈ کرتی ہوں اور بناتی رہتی ہوں یہ آپ کے لئے چکن جو ہے نا یہ سب چیزوں میں آپ کے آئے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھنے میں نے اس میں پیاز چوپ کیوی ڈال دی چوپ کیوی شملہ مریش ڈال دی اور اس کو میں نے ہلکا سا پکا لیا اب اس چکن کو جو میں نے تھوڑا سا چیزی فلیور دینا ہے یہ میں آپ سے چھوٹی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ کو آسانی رہے اب ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں میدے کے لے لینا ہے اور اس میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے آپ آئل گھی کچھ بھی ڈال سکتے ہیں بٹر ڈال سکتے ہیں آپ اپنے بچوں کے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بنائیں گے لیکن اگر آپ سیل کرتے ہیں تو پھر آپ نے آئل میں ہی بنانا ہے کیونکہ اس کی کوسٹ آپ کو کم پڑتی ہے اب آپ نے اس میں اتنا آئل ڈال لینا ہے کہ اس کی گھٹلیاں نہ بنیں اور یہ اچھے سے پک جائے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اتنا ٹائم ضرور لگانا ہے کہ آپ کا میدہ پک جائے اور پھٹنا شروع ہو جائے پھٹنے سے میری مراد ہے کہ یہ پھیلنا اگر یہ جب اچھے سے کک ہو جاتا ہے تو یہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اس میں جیسے پھٹے پھٹا دودھ ہوتا ہے اس طرح سے اس پہ اوپر سے آ جاتا ہے کلرہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اس طرح سے یہ لگنے لگے گا اگر آپ کا یہ میدہ اس طرح سے نہ ہو جب تک آپ نے دودھ ایڈ نہیں کرنا کیونکہ اکثر میری بہنوں کا جو وائٹ سوس بناتی ہیں ان کی وائٹ سوس اسی لئے خراب بنتی ہے کہ وہ میدے کو اچھے سے نہیں بناتی ہیں بعد میں کیا ہوتا ہے اگر میدہ اس طرح سے پھٹے گا نہیں اور آپ اس میں دودھ ڈال لیں گے نا تو آپ کا جو بھی مکچر آپ بنا رہے ہیں وہ لئی کی طرح سے بن جائے گا جیسے آپ لئی بناتے ہیں اس طرح سے اس کی شکل آئے گی اور ٹیسٹ بلکل بھی اچھا نہیں آئے گا کچھاپن بہت زیادہ آئے گا تو اس لئے آپ نے اس پوائنٹ پہ اتنا خیال کرنا ہے کہ میدے کو آپ نے اتنا بنانا ہے اگر آپ لو فلیم پہ بنا رہے ہیں تو تقیباً آپ کو دو منٹ لگیں گے اگر آپ میڈیم پہ بنا رہے ہیں تو ایک سے ڈیڑھ منٹ میں یہ آپ کا میدہ جو ہے نا وہ پک جائے گا لیکن اگر نہیں پک رہا ہو تو آپ نے اتنا ٹائم لگاتے رہنا ہے تقیباً دو سے تین منٹ بھی لگ جائے ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن میدہ آپ نے اچھے سے بنانا ہے پھر دودھ کا استعمال آپ نے اس میں آدھا کپ کرنا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو ہے جو سوس میں آپ بنا رہے ہیں اس میں چیزی فلیور بہت زیادہ آئے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ اس طرح سے چکن کو باہر پاہر نکال لیں گے اور پین کو خالی کر کے اس میں آپ بنائیں گے اور اس میں آہستہ ایسا دودھ ڈالتے رہیں گے تقریباً ایک گلاس دودھ آپ نے اس میں ڈال کے بکاتے رہنا ہے وہ دودھ سوکتا رہے گا اس میں اور چیز بنتی رہے گی یہ چیز کا فلیور زیادہ آئے گا اگر آپ کے کاؤسٹ اس پر زیادہ آ رہی ہو تو پھر آپ نے اس طرح سے کر لینا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں چیزی فلیور زیادہ ہو تو پھر آپ کو جس طرح سے مرمتا ہے الگ پین میں آپ نے بنانا ہے اور دودھ ڈالتے رہنا اور اس کو سوکاتے رہنا پھر زیادہ چیزی فلیور آئے گا اب یہ دیکھیں میں نے لے لی ہے بریڈ بریڈ کو میں گول راؤنڈ میں کاٹ رہی ہوں کیونکہ میں نے اس کو جو میں آج آپ کو بتا رہی ہوں یہ پیزا پیٹیز بھی اس کو کہتے ہیں اس کو بند بھی کہتے ہیں یہ مختلف ناموں سے آپ اپنے کلائنٹ کو دے سکتے ہیں دیکھیں یہ میں راز کی بات آپ کو بتا دوں مonyبن میں پیزا بند بھی رکھ سکتے ہیں آپ پیزا پاکٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ برگر بند بھی کہہ سکتے ہیں برگر بھی کہہ سکتے ہیں اب یہ دیکھنے اس میں four table spoon کون فلور میں ڈال رہی ہوں four table spoon ہی میں نے میدہ ڈالا یہ چیزیں آپ نے تیار کر کے پہلے سے رکھنی طرح ہے half teaspoon میں اس میں اوریگینو ڈال رہی ہوں half teaspoon ہی میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں آپ نے اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ہر چیز ڈالنی ہے ٹھیک ہے ہاف ٹی سپون ہی میں اس میں چکن پورڈر ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون جو ہے نا میں اس میں کالی مرش کا پورڈر ڈال رہی ہوں اور اس کو آہستہ آہستہ آپ نے پانی ڈال کے مکس کرتے رہنا ہے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ مختلف ناموس ہوئے اپنے مینیوں میں ایڈ کریں گے دیکھیں کوئی بھی اگر کوئی چیز منگوار ہے نا یہ اتنی راز کی اندر کی بات ہے یقین ماں نے کوئی بھی نہیں بتاتا کیونکہ یہ سیکرٹ سب کے ہوتے ہیں آپ کے پاس چیز ایک ہی ہے لیکن آپ نے اس کو مختلف ناموں سے اپنے مینیوں میں ایڈ کر دیا اب کلائنٹ جب آپ سے منگوار ہے تو آپ یہ چیز اس میں سے دے دیں گے اسے نہیں پتا کہ آپ نے ایک ہی چیز کے مختلف نام رکھے میں اس سے آپ کا مینیوں بھی بھر جاتا ہے اور آپ کا کلائنٹ بھی خوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کوئی بھی کلائنٹ جو ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے ایسی چیزیں ایسے کہ آپ نے یہ نام ایڈ کی میں تو دو چیزیں کوئی منگوار ہے ایسا نہیں ہوتا اکثر ایک ہی منگوارتے ہیں تو آپ کی ایک ہی چیز مختلف ناموں سے سیل ہو جائے گی کیونکہ اس کی شیپ ایسی ہوتی ہے یہ اس نام سے جو جو میں نام کو بتائیں اگر آپ اپنے مینیوں میں اور مزید بھی بڑھانا چاہتے ہیں نام جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں آپ کو لگتا ہے آپ کے کلائنٹ کو یہ پسند آئے گا نام تو آپ اس طرح سے ایڈ کر لیں گے اب یہ دیکھیں میں نے بریڈ کے راؤنڈ جو کر رہے تھے اب میں نے پانی لے لیا اور سائیڈوں پر میں صرف پانی لگایا ہے اور اس پہ جو بھی آپ فیلنگ رکھنا چاہتے ہیں میں نے آپ کو دو فیلنگ آج بتا دیا ایک چیزی فیلنگ اور ایک سیمپل فیلنگ آپ اس کو دو ناموں سے ایڈ کریں گے اپنے مینیوں میں ایک چیز کے ساتھ ہوگا تو پھر آپ کی چیز والی جو میں نے آپ کو پہلے بھی دیا ہے سیمپل کے لیے آپ وہ سیمپل جو میں نے آپ کو چکن بتایا تھا مایونیز والا وہ آپ ڈالیں گے یہ آپ کی دو ایٹم تو ہو گئی تیار ٹھیک ہے صرف ایک ہی چکن سے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ جو کنارے تھے ان کے بریڈ کرمز بنا لیے میرے پاس تو پہلے سے بریڈ کرمز بنے ہوتے ہیں لیکن آپ پاس نہ ہو تو پھر آپ اس طرح بنائیں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ جو سلیری ہے نا اس میں آپ نے جو بریڈ کو جب ڈیپ کرنا ہے نا زیادہ دیر کے لیے بلکل بھی نہیں کرنا اس کو بس ڈالنا اور فوراں سے نکال لینا ہے کیونکہ بریڈ سوفٹ ہوئی بھی ہوتی ہے اس میں ہم نے فیڈنگ ڈالی بھی ہوتی ہے تو پھر ہم جب اس کو زیادہ دیر تر کے لیے ہم سلیری میں ڈیپ کریں گے نا تو آپ کی بریڈ ٹوٹنا شروع ہو جائے گی اور پھر آپ کے کرمز بہت بہت زیادہ لے گی اور بہت زیادہ ہیوی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح سے نہیں کرنا آپ نے اس میں ڈالنی بس اس پہ کوٹ کیا جلدی سے اور جلدی سے ہاتھ سے نکال لینی ہے اور پھر اس طرح سے آپ نے بریڈ پرمز لگانے اور اس کو ہاتھ سے پریس کر لینا ہے اس سے ایک تو کیا ہوتا ہے لک بہت زبردست آ جاتی اور آپ دیکھ لیں اس کا سائز بھی کتنا اچھا ہوں گیا اور میں نے کوشش کی تھی کہ جب میں سلائز کٹنگ کروں تو میں جس چیز سے بھی اس کی کٹنگ کر رہی ہوں وہ تھوڑے سے بڑے سائز کی ہو اور سیل کرتی رہوں گی کیونکہ میرے پاس سبھی چیزیں ریڈی ہیں اسی طرح سے آپ اپنے بچوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے چھوٹے سائز کی بھی بنائے ہیں بڑے سائز کی بھی بنائے ہیں آپ کے پاس جو بریڈ ہے یا جس طرح سے آپ کا کلائنٹ آپ کو پے کرتا ہے یا آپ اگر اپنے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ کے بچے جس طرح سے آپ کو پتا ہے بعض بچوں کی خوراکہ ماشر اچھی ہوتی ہے بعضوں کی نہیں ہوتی تو چیز آپ کی ضائع ہے تو آپ چھوٹے سائز میں بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ کے اپنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اگر آپ مینیو میں رکھ رہے ہیں تو آپ اس میں بھی دو سائز دے سکتے ہیں اس سے بھی کلائنٹ پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے کہ اسے پتا ہوتا ہے کہ ان کو کام کی سمجھ ہے انہوں نے اپنے مینیو میں ورائٹی دی ہوئی ہے اب یہ دیکھنے ہیں آپ کے پاس چیز والا بھی آ گیا آپ کے پاس سمپل بھی آ گیا اور اسی چکن کو آپ سینڈویچ میں یوز کریں گے اسی کوپ راتے میں یوز کریں گے اسی کو آپ پیزے میں یوز کریں گے آپ اس میں مینیو وغیر دوسری چیزیں نہ ڈالیں وہ ہی چکن آپ کا پیزے میں یوز ہوگا یہ وہ خاص باتیں ہیں جو یقین مانے کوئی بھی نہیں بتاتا وہ اس لئے نہیں بتاتا کہ ظاہر بات ہے ہم دوسرے کو بتا دیں گے ایک کلائنٹ اس کے پاس چلا جائے گا تو پھر ہمارے پاس کیا آئے گا لیکن میرا ایمان ہے کہ جو رسک جس کے مقدر کا ہونا اسی کو ملتا ہے جو آپ کا رسک ہے آپ کو ملے گا جو میرا رسک ہے مجھے ملے گا کوئی کسی کا ایک پیسہ بھی نہیں چھین سکتا ٹھیک ہے تو آپ بھی اسی نیا سے دوسروں سے بھی کوئی بھی ریسپی ہو کچھ ہو اچھی بات ہو شیئر کیا کریں اللہ کی رضا کے لئے اب یہ دیکھیں میں نے جتنے میں سیر کرنے تھے وہ میں نے بھیج دیا اب یہ میں نے آپ لوگوں کے لئے بنائی ہے تاکہ آپ دیکھ لیں کہ کیسی اس کی شیپ آئی ہے اور کیسی ہے اور یہ اندر سے بھی بہت ہی مزیدار بہت ہی سوفٹ ہے اور اچھا آپ چاہیں تو اس کو ڈی فرائی بھی کر سکتے ہیں اگر میری بہنیں ڈی فرائی نہیں کرنا چاہتی ہیں تو شیلو فرائی بھی کر سکتی ہیں یہ کوئی اس میں وہ مسئلہ نہیں ہے یہاں میں بات کرنا چاہتی ہوں اپنی ان بہنوں کے لئے جنہوں نے مجھے دعا کا کہا ہے مصبہ معظم ہے ان کے لئے دعا ہے اللہ پاک ان کے لئے سانیاں فرمائے وہ کام شروع کرنا چاہتی ہیں اللہ پاک ان کے لئے راستے بنا دے آمین اجیہ فیروز ہیں اور فراہ ہیں اللہ پاک سے دعا ہیں ان کی تمام مشکلیں سان ہو جائیں اور اللہ پاک انہیں دھیروں خوشیاں تا فرمائے جو بھی مجھے سن رہا ہے میری بہنوں کے تمام مشکلیں آسان ہو جائیں اور خوشیاں ہی خوشیاں ان کی زندگی میں امید ہے آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی میری بات بھی سمجھ آگی ہوگی کام شروع کریں اپنی زندگی آسان بنائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھے گا ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ